السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں تو جی صبح کا آقاز ہو گیا الحمدللہ سے میں جانے لگی ہوں کیا بہتا ہے جم جانے لگی ہوں تو ساڑھے چار میں اٹھ گئی تھی پہلے میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا کام کی اب پانچ بج گئے ہیں اب میں جانے لگی ہوں تاکہ ڈاکٹر نے مجھے واقع بولا ہے تاکہ آپ کو پتہ بی پی تھوڑا سا میرا مسئلہ ہے لیکن واقع کے لئے کوئی آس پاس جگہ نہیں ہے پھر اس لئے ہم جم چلے جاتے ہیں تو جم اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس اگر سارا کچھ ہے دنیا جہان کی ہر نعمت آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس اچھی صحت نہیں آپ تندرست نہیں تو سمجھے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے باقی زندگی کا حصہ پیریشانیاں ہوگی ازمائشیں ہوگی دکھ تکلیفیں ہوگی یہ ایک زندگی کا حصہ ہے یہ اسی وقت آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے جب آپ کے پاس ایک اچھی صحت ہوگی اور صحت کے لئے یہ ہے کہ صبح اٹھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کے بعد تھوڑی سی اکسرسائز ہوگی یوکہ ہوگی جو آپ کو واقع ہوگی وہ آپ لوگوں کو لازمی کرنا چاہیے تو اپنے لئے بھی جینا چاہیے تاکہ جینے کے لئے تھوڑا سا بے شرم بھی ہونا پڑتا ہے اپنے آپ کو ساتھ بھی ٹائم دینا چاہیے یہ زندگی ہے تو جی اب میں جانے لگی ہوں تو پھر واپسی پہ انشاءاللہ بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں چلے جی گائز یہ میڈم میرے ساتھ نراز ہے نراز کی کیا اس نے چھوٹی سی فرمیش کی ہے بتا دوں کہہ رہی ممہ میں نے مری جانے مری جانے کس کے ساتھ جلیں دونوں 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 مری کیسے جا سکتے ہمیں تو راستے کا نہیں پتا کوئی کسی نے ٹرین لے کے جاتی ہے اوپر ٹرین نے تو جا کے وہ اپنا مجھو ان کا اڈا ہوتا ہے وہاں پہ اتار دینا ہے ہم کوئی گاڑی لگا لیں گے گاڑی ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ کہاں سے روم لینا ہے کہاں کیا کرنا ہے ہم کسی اور کو ساز لے دیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں چاہتا پھر یہ دیکھو ہانیہ دراصل ساری دوست گئی ہونا مری گئی ہوئی ہے نا ساری میلیٹیشن والے ایک لڑکے مجھو لہور گئی ہے ہاں لہور گئی ہے تو میں نے بھی جانا کی گھونے کہاں جائے ہانیہ آپ انہیں گھونے گئی میں نے دیکھ جانا بیٹا مجھے مجھے تو کسی جگہ کا نہیں پادا حقیقت ہے اس میں نہیں اگر ہوتا نا یہ والی فرمائش تیری میں لحاظ بھی پوری کر دنی تھی اگر نہ دوسرا یہ ہوتا کہ مجھے پتا ہوتا مری کا راستہ کون سا جانا ضروری ہے اگر میں تجھے ہم تھنڈ میں رہ سکتے ہیں اور یہ ہم نے ایسی بھی چلائے ہوئے اوپر ایسی تو ہم نے چلایا یہاں پیسے کرتے ہیں کہ زیادہ فل ایسی چلا لیتے ہیں کمبل میں بیٹھ جاتی ہیں وہ گرم گرم کھانا کھا تو یہ ہی ہے دوسرا مری والا محول بن جائے گا صحیح ہے یہاں پر بلک تو ہو نیچا یہ نیچے گری ہونے والی اور اوپر سے سنوک فور گرے اتنے خواب نہیں پورے ہو سکتے ہیں جب بڑی ہو جاؤ گے پھر ہم چلیں گے ضرور چلیں گے ٹھیک ہو گیا بڑے ہو جاؤ پھر چلیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے میری ایڈیوٹ بھی لیا تھا ابھی نہیں دکھانا ہر بات ہے ابھی یہ سارا کچھ ایک مرتبہ بھی دکھا دیں نہیں کچھ مانگو آئے تھا ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتا رہے کہ آپ کو آئے ابھی بتاؤں گی چلیں جی ماشاءاللہ امی کی امی کو اور مجھے آج سیم بخار ہے اور ہانیہ کہہ رہی ہانیہ کو بھی بخار ہے پتہ نہیں موسم چینج کی وجہ موسم نہیں گرمی کی وجہ موسم چینج کی تو آگیا میرا دو گرمی سے دماغ خلہ پڑے گرمی کا ہمیں بخار نانے کے قدموں میں ڈبل جنت ہوتی ہے مہ کے قدموں میں سنگل اور نانے کے قدموں میں ڈبل جنت ہوتی ڈبل جنت نہیں سہی ہو گیا اور جلتی پیسے بھیجے ہم لوگ مری جانے پر ہی اللہ جی وہ پیسے کیسے بھیجیں گے وہ بینک میں آجیں گے نہیں بیٹا اس کسی سے مانگ دے ماما لے کے جائے گی نا بیٹا ابھی ہمیں تم بڑی ہو جاؤ پھر ہی جاؤں گے میں جیسے راستے کہیں نہیں پتا تو بھی تھوڑی سے بڑی ترین ترین میں نہیں ترین کبھی مری جاتی کس نے بولا ترین مری میں بیٹا بہتا ہم پہ پر ہمیں گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں ترینوں میں نہیں جاتے ہماری گاڑی ہے ہماری مورز 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 ہمیں اور ہی پہنچے گے پھر مری نہیں بہنی انشاءالہ اللہ بیٹا ہم چلیں گے وعدہ کر لیا نا تری مانے وعدہ کیا بے شکسر قرب دوسرا وعدہ پوکیا لیکن یہ نہیں بتا کہ بیٹا پکا پورا ہوگا تاکہ یہ وعدہ تھوڑا سا بڑا بھوکی گفٹ کی بھوکی رہتی ہے وہ تو نے رکھنا ہے تیسے دن توڑ کر رکھ دیتی ہے نہیں نہیں آپ نے بتایا ہے چلے ٹھیک ہے میں بتا دوں گا نہیں ابھی میں چل بیک اٹھا اور پڑھنے چاہے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا ماشاءاللہ سے یہ میری بھر رہی ہے چائے اور یہ ہو رہا ہے دودھ کرو سارے بیٹھے تھے کہہ رہے تھے گپ شپ لگانے کا مزہ نہیں آرہا کہ جب تک چائے نہ ہو پھر امی بھی تھی اور چھوٹی سسٹر بھی آئی ہوئی ہیں تو کہہ رہی کہ بھئی چائے ہوگی پھر ہی ہم بات کریں گے میں نے کہا چلو بھئی چائے تو چاخت کی ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کا حکم تو اب میں نے لائچی والی اور گڑھ والی میں نے چائے بنائی ہے یہ بہت مزے کی بنتی ہے چینی والی چائے مجھے بالکل بھی نہیں پسند مجھے گڑھ والی اور لائچی والی چائے بہت زیادہ پسند ہو اس کو اچھے سے پھینٹیں گے اور پھر ہم اس کو مزے مزے سے پیائیں گے میرا جی یہ کعوہ تیار ہو رہا ہے سونف اور اجوائن کا ایک چھوٹکی سونف کی ہے اور ایک ہی چھوٹکی میری اجوائن کی ہے یہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن لازمی پینا ہوتا ہے اس کو میں نے زیادہ نہیں پکانا صرف ہلکہ سا گری انٹی نے یوز کرنی صرف اکیلہ یہ والا چلے جی گائز یہ تھا ہمارا فلوگ تھوڑا بہت میں نے ہانیا کے ساتھ بنایا تھا تو آپ کو پسند آیا خاص طور پر ہانیا کو تو آپ لوگ ویسے بہت زیادہ معاشرہ سے پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور اس کو بہت ساری دمائیں بھی دیتے ہیں اور بد دمائیں بھی دیتے ہیں صحیح ہو گیا نا دیکھو بچوں یہ کم ذرفی والا لفاظ یوز کروں گی کہ بچوں کو بد دمائیں نہیں دینے چاہیے آج میں وہ لفاظ کاش میں ریکارڈ کر سکتی تاکہ ہٹائی بندہ کیمرہ آن کر کے نہیں رکھ سکتا جس پہ میری بیٹی نے یہ بولا ماما میرے ماں باپ ہی میرے دشمن بن گئے ہیں جب وہ ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے کمیٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش تو کرتی ہوں میں بہت زیادہ پرہیز کروں لیکن بعض ایسے ہوتا ہے کہ بچے سن لیتے ہیں تاکہ ایک ہی گھر میں اور ایک ہی روم میں ہم لوگ رہتے ہیں تو بچے نہ سن لیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے تو آج اس نے ایسی وقت سے کم دری گا میرے خیال میں شکار ہو رہی ہے تو ایک تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ میں بچی کو کہیں گھما پھرا کے لے ہوں تو میرے ساتھ کوئی جانے والا نہیں اکیلی میں نہیں جا سکتی اس کی ویش ہے کہ ممہ ممہ مجھے کہیں گھما پھرا کے لے کیا ہو لیکن گھما پھرانے کے لیے اتنے بھی میرے بھی وسائل نہیں ہے کہ میں اس کو باہر جا کے گھما پھرا کے لاؤں میں نے اسے وعدہ کیا ہے تھوڑی بہت اس کو آج میں نے شاپنگ بھی کروائی ہے میں نے کہا بچی خوش ہو جائے ٹھیک ہو گیا نا تو اس کے ماں باپ کا جو بھی ہے ان کو آپ لوگوں کو ایک چھوڑ دے وہ بچی میری ہے تو اس کو میں سوچتی کہ اس نے اتنا بڑا الفاظ بولا کہ ممہ میرے ماں باپ میرے دشمن بن گئے ہیں اس ایج میں مجھے اپنے ماں باپ کی سزا مل رہی ہے اور مجھے گھالیاں سننے کو مل رہی ہیں تو خدا کے لیے بچوں کو گھالیاں نہ دیا کریں پوری بات ہے ہانیاں تو ہانیاں کو کسی کوئی برا نہیں کیا بن ماں باپ کی وہ بچی ہے ٹھیک ہے جو کچھ میں جتنا مرضی کرلوں لیکن جو ایک لیول لگ چکا ہے جو ایک لیول لگ چکا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ٹھیک ہو گیا بچپن میں ہی اس کو یہ سننے کو پڑھ رہا ہے تمہاری یہ تو تمہارا وہ تمہارے ساتھ ایسا ہو وہ ایسا ہم کو کچھ بھی بولتے ہیں تو بچوں کچھ لوگ اس حد تک گھر جاتے ہیں کہ ان کو بچوں کو گالی دیکھ کے پھر ہی ان کو سکون اور راحت ملتی ہے تو خدا آیا اس لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں میرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے تو میری بیٹی کو کسی دیکھو بدوائیں سننی ہیں برا بلا بولتے ہم بیٹھے ہیں نا سن رہے ہیں نا آپ لوگوں کی برداشت کر رہے ہیں نا جب آپ لوگ بولتے ہیں آہ تو خیر میں ویسے تو میں زیادہ ترہ اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن میری بچی پہ جب بات آتی ہے پھر میں اگنور نہیں کر پاتی ہوں تاکہ اس کا جو الفاظ ہے نا مجھے اندر سے کھا گیا جو اس نے بولا کہ میرے ماں میرے ماں باپ میرے دشمر بن کے ماں باپ تو مخافظ ہوتے ہیں تو ماں باپ تو کچھ نہیں ہوتے مجھے ان کی وجہ سے بہت زیادہ سننا پڑتا ہے میرا کیا قصور ہے میں نے کہا بازفہ بیٹا قصور نہیں ہوتا پھر بھی دنیا داری ہے پرداش کرنا پڑتا ہے غلطی بازفہ کسی کی ہوتی ہے اور سزا ہمیں بھوکتنی پڑتی ہے لیکن اس کا صلح ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور دے گا تو ایک بے قصور ہے اور بیٹی ہے تو اس کا صلح میں نے کہا تجھے اللہ تعالیٰ نے دینا بیٹا میرے بس کی بات نہیں ہے میرے جتنا ہو سکا میں اتنا تیرا کروں گی ضرور یہ نہیں کہ تجھے دنیا دنیا کی نظروں سے ہر چیز جتنا میں سے ہو سکا میں تو اتنا کرنا ہے نا لیکن یہ ہے کہ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ایسے نہ ہو کہ میری بیٹی کو احساس سے کم طریقہ شکار ہو جائے اور میری بیچی نے یہ لفاظ بولتا ہے میں نے بولنا نا وہ بڑی مچور اور سمیدار ہو گئی ہے میں نے کہا مجھے ایسا نہیں پسند مجھے بچے گا ایسے ہی نہیں پسند کہ اس ایج میں بندہ مچور ہو جائے اور سمیدار ہو جائے میں نہیں میں اس بات کو نہیں اچھا سمجھتی مجھے اپنی حانیہ شرارت کرتی بیٹی اچھی لگتی ہے چیزیں مانگتی اچھی لگتی ہے صحیح ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ ندیم کی حالت میں اس کی دکھاؤں گی اس کی کیا حالت ہے اس کے واپس جود بھی میں نے کہا نہیں میری بیٹی نے کہا ماما مجھے یہ پننے چاہیے مجھے یہ چیزیں چاہیے میں نے اپنی بیٹی کو جاکل ہر چیز لے کے دیئے صحیح ہو گیا نا تو اللہ اللہ مجھے اور ہمد دے اور مضبوط کرے میں اپنی بچی اور گھر اچھے سے چلا سکوں تو لیکن خدا آپ سے میں نے سپیشل بول ہے ریکویسٹ ہے جو ہوتا ہے مجھے اچھا بھی لگتا ہے یہاں پہ بہت اچھے لوگ مشورہ بھی دیکھ کے جاتے ہیں تو مجھے وظیفے بھی بہت سارے لوگوں نے بتا ہے بہت زیادہ میں نے وہ سارے سیو کی ہیں اور میں کرتی بھی ہوں تو کسی کو اتنا حیث ہے تو مجھے سپیشل لوگ کہتے ہیں سہما یہ والا وظیفہ تم اپنے ذات کے لئے کیا کرو اللہ تعالی بہت جلدی سنتے ہیں میں نے وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ بھی ساتھ شروع کیے ہوئے تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ذات اللہ تعالی کی مرضی ہے اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو اپنے بچوں سے بے حد محبت کیا کریں اپنے بچوں سے اتنا پیار کیا کریں جس کا کوئی حساب نہیں تاکہ بچوں کے ماں باپ کبھی نہ بنیں ان کے اچھے دوست بن کے رہا کریں تاکہ ماں باپ تو سکتی کر دیتے ہیں میں بعض دفعہ یہ نہیں تو وہ تو بس دوست بن کے رہا کریں تاکہ دوست بیسٹ فرینڈ جیسے ہمارا کوئی بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے اور ہم اسے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں ایسے بچوں کے بیسٹ فرینڈ بن جائیں تو اس لئے لہٰذا آج ایک ماں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ میری بیٹی کے لیے میری بیٹی کے لیے کچھ نہ بولا جائے تو میرے لیے بھی اس بات کی آواز بھی اٹھانے چاہیے میری بیٹی کے لیے اٹھانے چاہیے صحیح ہوگی نا اس کا کوئی قصور نے اسے خود بول دیا کہ میرے ماں باپ میری دشمن بن گئے ہیں جن کی وجہ سے مجھے اسے کچھ سننا پڑ رہے ہیں تو لہذا آپ لوگوں سے ایک ماں کے آج ریکویسٹ آج یہاں پہ کوئی سیما نہیں کوئی ولوگر نہیں کوئی ریکشن والی نہیں آج کچھ بھی نہیں ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی آج جو آپ کے ایک ماں آپ سے اپیل کر رہی ہے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے میری بیٹی کے لیے دعا کیا کرے اللہ میں اس کے نصیب اچھے کر دے بس اور مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ جو خوشیوں چاہتی ہے وہ میں تو نہیں مجھے اللہ نے حمد دینی ہے پھر میں اس کو دے سکوں گی تو اللہ مجھے اس قابل بنائے تو ایک ماں آج کوئی سیما نہیں ہے کوئی ریکشن والی نہیں ہوں میں کوئی ولوگر نہیں ہوں کوئی یوٹیوبر نہیں صرف ایک ماں آپ سے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے باقی آپ لوگوں کو جیسے آپ کو اچھا لگے اس کے ساتھ اپنی سیما کو اجازت دیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ